تو آپ کی نسو کے اندر سننا پانا ہے آپ کی نسو کے اندر بلوکے جائے آپ کا بی پی بڑھنے لگ گیا ہے آپ کو کمجوری آگیا ہے تو یہ سمسیاں آگے بڑھتے بڑھتے آپ کے لیور اور ہرٹ کی طرف چلی جاتی ہے اور دیکھا گیا ہے ایسے لوگوں کو جو ہرٹ کی سمسیاں اور لیور کی سمسیاں آنی کی جو در ہے وہ دس پرسنٹ نورمل لوگوں سے بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے بہت ہی بڑی ہے ایک ہوم ریم ڈی ہے جس کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے گارلک لسن لسن کے لیے کے اندر ایسی پاور ہے جو آپ کی ان سبی سمسیاں کو نسو کی بلوکج کو نسو کی سننا پان کو ہرٹ بلوکج کو لیور کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں تو لسن کے بہت سارے فائدے پائے گئے ہیں وہ ہے بی پی کی طرف شگر کے لیے نسو کی سننا پان کے لیے پر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کافی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کچھا لسن کو ٹیسٹ اس کا بیس وعدہ ہونے کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا اس کو اچار کی طرح بنا دیتے ہیں پنتالیس دن سٹور کر لیتے ہیں یہ ایک گلت طریقہ ہے اگر آپ اس طریقے سے لسن کو ان بماریوں کے لیے استعمال کریں گے آپ کو تیس سے بیس پرسنٹی فائدہ ہوگا سو پرسنٹ فاسٹ ایکشن آپ کو لسن کا نہیں ملے گا کیونکہ لسن کے اندر جو اس کا بیس وعدہ پن ہوتا ہے جو ٹیسٹ ہوتا ہے سمیل ہوتا ہے وہ ان اشدیاں گنوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ کی بماری کو شریمے سے باہر نکالتے ہیں تو جیسے آپ نے اس کے اندر اپل سائیڈر وینیگر ڈال دیا نمک ڈال دیا تو یہ اچار بن گیا اوپر سے پنتالیس دن رکھ دیا آپ نے کہ آپ نے سنا تھا اس کا تو ٹیسٹ بکار ہوتا ہے ٹیسٹ کو نکال دے بینا ٹیسٹ والا لسن کھالیں پھر بھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے تو اچار نہیں کھانا آپ نے اس سے آپ کبھی بھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے کیونکہ ہنڈر پرسنٹ لسن کی جو پاور ہے وہ اس کے بے سوادے پن کی وجہ سے ہے یہ کچھ ایسے اوشدیاں گن ہیں جن کی وجہ سے اس میں سے بری سمیل آتی ہے بے سوادہ پناتا ہے تو یہ آپ نے نکال دیا اچار کی طرح اس کو پنتالیس دن سٹور کر کے تو آپ کی لسن کی افیکٹیونیس بھی چلی گئی ہے تو آپ نے اس کو لسن کو کچھا کھانا ہے جو بہت سارے لوگ کھاتے رہتے ہیں پر ان کو کبھی بار کیا ہوتا ہے کہ تجاب گیس بن جاتا ہے تو ایک نیا طریقہ ہے جس سے کیا ہے آپ کو لسن کو آپ نے پانی کے اندر تیار کرنا ہے اور لگ بہت سات دن کے اندر ہی آپ کی دوہ تیار ہو جائے گی اور آپ کی یہ جو ہائی بی پی کی سمجھ سے ہیں نسوں کا سننا پانا ہے فیٹی لیور کی سمجھ سے ہیں بہت ہی جلدی خیق ہو جائیں گی تو یہ پورا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو دھیان سے آپ سنیے گا تو لسن کے آپ کے کیا کیا فائدے ملیں گے اور نسے بند ہونے کے کیا کیا لکشن آتے ہیں جیسے ہی نسیں آپ کی خراب ہونے لگیاتی ہیں کمجور ہونے لگیاتی ہیں فیٹی لیور آپ کو آنے لگیاتا ہے نسوں کے اندر سننا پانا آنے لگیاتا ہے جہاں پہ بلوکج ہو گئی وہ والا حصہ سن رہنے لگیاتا ہے باجو میں بلوکج ہوگی تو آپ کی باجو جیسے سن پر رہنے لگیتا ہے ٹانگ میں بلوکج ہوگی تو ٹانگ سن پر رہنے لگیاتا ہے تو دیرے دیرے ہرٹ کی بوماریاں آ جاتی ہیں وہاں پہ بلوکج ہو جاتا ہے آپ کی جو دل کی دھڑکن بڑھنے لگ جاتی ہے بی پی ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا بی پی کی سمسیہ آ جاتی ہے دھیرے دھیرے شوگر کی سمسیہ آ جاتی ہے اگر اپنے اس سمعے پر صحیح سمعے رہتے علاج نہیں کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ بماریاں تھائر ایڈ کی طرف بڑھ جاتی ہیں تھائر ایڈ آپ کو ہو جاتا ہے ویریکوز وین ہو جاتا ہے اور آپ کا فیزیکلی اور منٹل سٹیمنا بالکل کم ہو جاتا ہے کیونکہ شریر کے اندر آپ کے اتنے وشیلے تطور بھر جاتے ہیں جو اچار والے لسن کی دوہ جو آپ پچاس دن رکھ کے تیار کرتے ہیں اسے نہیں نکل پاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ تطوی نہیں ہے ایلیسن اس کے اندر بہت کم ہو جاتا ہے تو وہ تطوی نہیں جب اس کے اندر ہے تو وہ کیسے کم کرے گا آپ کے اترے تو اچار آپ کھاتے ہیں اسے آپ کتنا ٹھیک ہو پاتے ہیں لسن کے وہی پچاس دن رکھا ہوتا ہے سات دن کے اندر یہ دبا آپ نے تیار کرنی ہے تب یہ آپ کی نسوکہ سننپن شوگر بلوکیج فیٹی لیور یہ ساری سمسے ہیں آپ کی ہائپر ٹینشن جیسی بماریاں بلکہ ٹھیک ہو جائیں گی اب چلتے ہیں کہ اس کو تیار کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کوشش کیجئے جن سے راہ گارلک کھایا جاتا ہے کچھا لسن کھایا جاتا ہے وہ کچھا لسن کھانا شروع کریں کھالی پیٹ صبح اٹھتے ایک چھوٹا پیس سے شروع کریں ایک چھوٹا پیس لسن کو چھیل کر آپ اپنے موں میں ڈالیں اس کو چبا لیں اوپر سے آپ آدھا گلاس جا ایک گلاس گنگنا پانی پی لیں تو اس کے بعد کچھ بھی کھائے پیئے نہ یہ دیان رکھیں ایک گھنٹے تک کافی لوگ کیا کرتے ہیں دھوہ گریلو اپناتے ہیں ساتھ کے ساتھ چائزہ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس سے وہ کام نہیں کرتی ہے ایک گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں اس سے آپ کی جو ایس ڈی ٹی بنتی ہے لسن کھانے سے اتنی کم اترام ہے کھانے سے وہ بھی نہیں بنے گی جو پیٹ کھول جاتا تھا وہ بھی نہیں آپ کا کھول لے گا آپ کو کوئی بھرات بھی نہیں ہوگی تو یہ آپ کے سوٹ کر جائے گا کافی سارے لوگوں کو لمبے سمی سے بماریاں چلتی آ رہی ہوتی ہیں ان کو گٹھی آب آئے ہیں ان کی نسوں کی سننا پن بلوکے جیسی سمسے ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ دوسرے والا طریقہ گٹنے میں درد ہے یا کوئی بھی سمسے ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے لسن لے لینا ہے لسن تو آجا ہونا چاہیے سوکھا نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر کسی طرح کی بھی کوئی فنگس نہیں ہونی چاہیے لسن ہمیشہ جتنا آپ فریش لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بڑھیا ہے تو چار جیسا نہیں لینا ہے جو پہلے سی پچاس سار دن پرانا ہے تو فریش لیں آپ کو ٹچ کرنے سے پتہ لگ جائے گا لسن ابھی بھی یہ گلہ ہے اس کے اندر گلہ پن ہونا چاہیے جتنا وہ بڑی ہے گلہ پن فریش ہوگا اتنے ہی اس کے اندر عوشہ دیا گونہ ہے جو میڈیسنل پروپرٹیز ہیں وہ جادہ ہوگی تو بیس سے تیس بیس آپ نے لسن کی کلیاں لینی ہے اس کو چھیل لینا ہے کلیوں کو آرام سے اور ساف کر لینا ہے اس کو دھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے سی اپنا ہاتھ ساف کر کے ہی اس کو سارے نسکر کو تیار کرنا شروع کریں اس کو پانی وغیرہ کے اندر دھولنا نہیں ہے آپ نے تو اس کو جب بیس سے تیس گلیوں آپ چھیل لیتے ہیں لسن کی تو اس کو دو سو ایمل پانی کے اندر لگ بگ ڈیرھ سو ایمل بھی لے سکتے ہیں آپ دو سو بھی لے سکتے ہیں لگ بگ آپ بیس سے تیس گلیوں کو آپ ایک سے ڈیرھ گلاس کے اندر رکھ دیں اس کو سیلڈ جار میں کسی ڈھکن والے برتن میں ڈال کے رکھ دیں آپ اس کو اور کم سے کم اس کو آپ پانس سے سات دن تک رکھیں اب اگر اس کو باہر رکھ دیا ہے آپ نے تو یہ بہت جلدی فرمنٹیشن ہو جائے گی اس کے اندر تو زیادہ فرمنٹیشن تیجی سی ہو جائے تب بھی اس کے اتنے زیادہ فائدے نہیں ملتے ہیں اس کی سلو فرمنٹیشن کرنی ہے ہم نے فرمنٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر جب یہ لسن پانی کے اندر مٹس ہونا شروع ہو جائے گا وہاں سے بلبلے آنے لگ جائیں گے تو سلو کے لیے اگر سردیاں تو آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں اس سیل جار کو سردیاں نہیں ہیں تو آپ فریج میں رکھیں یہ سب سے بڑی ہے رہے گا پانس سے سات دن کے اندر ہی یہ آپ کی دوہ تیار ہے جس کے اندر سمیل بھی ہوگا ٹیسٹ بھی ہوگا پر آپ کی بماریوں کے لیے یہ رامبان دوہ ہے دونوں چیزیں اس کے اندر ہوئیں گی یہ آپ کا تیار ہے پانس سے سات دن بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے ہر روز لسن کی ایک کلی یا دو کلی لینی ہے صبح اڑتے ہی ایک کپ گنگنے پانی کے ساتھ لینا شروع کر دینا ہے اور رات کو سوتے سمیل لینا شروع کر دینا ہے اگر رات کو سوتے سمیل نہیں لے سکتے ہو سب سے بڑی ہے ٹائم رہتا ہے چار سے پانچ بجے تک دن کے چار سے پانچ بجے تک بیچ میں ایک کلی ایک کپ گنگنے پانی کے ساتھ لی لیں یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے اس سے بہت سارے اس طریقے سے پیشن میرے ٹھیک ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو آرام کیا ہے بلوکج بہت جلدی ٹھیک ہی ہے تو ایک سے دو کلیاں آپ ہر روی لینا شروع کر دیں پانی کے ساتھ لینا شروع کر دیں اب کیا کرنا ہے جب یہ دوا پوری ہو جاتی ہے مالو بیس سے تیس کلیاں تھی لسن کی آپ کی ختم ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو پانی بچ گیا ہے جو ایک گلاس پانی نکال لینا ہے پچاس ایمل نارمل گنگنے پانی کے ساتھ ایڈ کر کے اس کو دن میں دو بار لینا ہے صبح کھلی پٹ لینا ہے اور شام کو چار سے پانچ بجے یہ بھی بہت بڑی ہے اپورٹنٹ میڈیسن ہے آپ کی ساری نسوں کی بماریوں کو یہ دور کر دے گا تو یہ نسخہ آپ کا سات دن کے اندر تیار ہو کے آرام سے ایک مینا چل جائے گا دھدوارہ پھر سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اپنی تکلیفوں کی حساب سے تو یہ طریقہ بڑیا رہے گا smell بھی ہوگی taste بھی ہوگی کوئی smell taste ہی چلی گی اس کے اندر تو اس کے عوشدیاں گنو بھی گائب ہو جائیں گے یہ اپنی دیان میں رکھنا ہے تو یہ اس کے اندر بہت بڑی ہے طریقہ ہے اس کو پچاس دن پرانہ اچار نہیں آپ نے بنانا ہے اب چلتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس سے کم فائدے ملتے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے کہ آپ گھریلو اپائے کو بھی آجدویدی کو اپائے کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈائٹ کا دیان رکھنا بہت ضروری ہے ڈائٹ ساتھ بھی کونی چاہیے اس وپائے کے دران اگر آپ فاس پوڈ کھا رہے ہیں پیکجڑ بسکڑ بوجیا بیڈ ڈاوروٹی لے چپس ایسا کچھ کھا رہے ہیں چاہے بہت زیادہ پی رہے ہیں بہت زیادہ تڑکے والا مٹیریل کھا رہے ہیں سبجیاں کھا رہے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ مسالے ڈالے ہوئے ہیں مہگی نوڈل چاہویں سمو سے پرانی بنی ہوئی مٹھائی ایک دن سے ایسی گلی سڑی چیزیں کھا رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اس نوزکے سے ٹھیک نہیں ہو پائیں گے ساتھ بھی ڈائٹ رکھنی جروری ہوتی ہے آجربیدی گریلو کو پائے کے ساتھ دوسرا اس کی ایفیکٹیونیس ہنڈر پرسنٹ آپ کو ملے نمک کم کھائیں ان دنوں میں یا اس کے اندر کچھ لوگ نمک ڈال دیتے ہیں یہ بلکل نہیں کرنا ہے اچار نہیں بنانا ہے اس کا ہری سبجیاں زیادہ ڈائٹ میں ڈالیں تاکہ آپ کی آنتریاں صحیح طریقے سے کام کریں شریر کے اندر جمع گندگی پورے بڑیت طریقے سے باہر نکلیں تو ہری سبجیاں کچھی بھی کھائیں سلاد بھی کھائیں ان کا جو سوئی یہ دیان رکھیں یوگا جرور کرنا جرور ہی ہے خاص کر کپال بہتی اور انوام لوم کیونکہ کپال بہتی سے آپ کی بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے تو اس کا سارا اثر آپ کی جو گارلک کا پورے شریر میں گھوم جاتا ہے آپ کو بہت بڑیہ ریزلٹ ملتے ہیں تو اس کا اچار نہیں بنانا ہے نہ ہی آپ نے اس کی سمیل ٹیسٹ گائب کرنی ہے اس کے شدیہ گناہ آپ نے گائب نہیں کرنی ہے تو آپ پوری طریقے سے اپنے آپ کو کی کر سکتے ہیں اس کے بنا بھی بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں چاہے آپ دال چینی پہ لگا لیں چاہے پیاج پر لگانے چاہے آپ جنجر پر لگا لیں ساری ہوم ریمڈیز کے اوپر گٹیا لجی برین ٹومر کینسر ہرٹ کے کسی کی بلاؤگ کے جائے بینہ سجری کے ٹھیک کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی اس دوماری کا علاج آپ کو نہیں ملے گا ہوم پیتھی اور آج رویدہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں ڈیپٹیزو تھیرڈ کا بول دیا جاتا ہے کہ عمر پر دوا کھانی پڑے گی اس کا بھی آپ پرمینٹ علاج ہوم پیتھی اور آج رویدہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں ساری ویڈیوز برین پر عویلی والے ہیں ضرور دیکھیں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے مت بولے گا ملتے ہیں کل پھر نئی ویڈیو ایک ساتھ بہت بہت شکریہ